آج میں بنانے والی ہوں کیبل پانچ منٹ میں بننے والا یہ سوجی کا بہت ہی ہیلڈی ٹیسٹی سا ناشتہ جسے ہم تلیں گے نہیں کیبل آدھی چمچ تیل میں اسے میں بناؤں گی بہت ہی سوادیسٹ ہے لیکن سواستے کے لیے اتنا ہی فائدے مند بھی سبھی دیکھنے والوں کو نمستے جیمات آدھی بنانے کے لیے گیس پیک پین میں نے لگا دیا ہے ایک کپ پانی کا میں اس میں ڈالوں گی بڑے والی کپ ڈالی ہے ماپ کے ڈالی ایک آپ سبھی چیزیں اس میں ہلکا سا نمک اس میں ہم ڈال دیں گے آدھی چمچ ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی آدھی ہی چمچ جیرے کی یا کیومن سیڈز کی دو ہی چیزیں ڈالنی ہے کیونکہ بہت ہیلڈی بہت کم مسالوں میں ہم نے اس ناشتے کو بنانا ہے آپ اس ناشتے کو صبح بھی بنا سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں یا آپ نے جب بھی آپ سے بچے کچھ مانگے تو اس ٹائم یہ بہت ہیلڈی ناشتہ آپ انہیں کھلا سکتے ہیں اب پانی میں اُبال آنے دیں گے جیسے ہی پانی میں اچھا خاصا اُبال آ جائے اس ٹائم بلکل لو فلیم پہ سوجی ہم نے ڈالنی ہے اس میں جتنا پانی تھا اسے آدھی کونٹیٹی سوجی کی ڈالیں گے ساتھ ساتھ چلاتے جائیں گے دھیان دیں گے کہ اس میں کوئی لمس نہ آئے تب تک چلاتے جانا ہے جب تک یہ اکٹھا ہونا سٹارٹ نہ ہو جائے ایک منٹ میں ہی جو سوجی ہے بلکل ایسی ہو جائے گی یعنی کہ پانی سوک لے گی آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ جو سوجی ہے وہ کافی پانی سوکتی ہے اس لیے جتنی سوجی اس سے دو گنا پانی آپ کو یہاں لینا ہوگا اب اس کو ہم لو فلیم پہ ہی ایسے پکاتے جائیں گے دیکھئے ایسے یہ بلکل پین سے الگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی بلکل ایک ڈو بھوم میں یہ آ جائے گی تب تک اسے ہم نے پکانا ہے یدی میں پاس سے آپ کو اسے دکھاؤں تو جب آپ ایسے یہ ڈو لیں تو جو سوجی ہے اس کا آپ کو دانہ محسوس نہیں ہونا چاہیے بلکل وہ پک جانی چاہیے میلٹ ہو جانی چاہیے بلکل ایسی ہو جانی چاہیے جیسا کی آٹا ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو وشیہ استحان دینا دو تین منٹ ہی لگیں گے اتنے پکنے میں اب ایک بول میں میں نے سوجی کو نکال دیا ہے اب یہ اتنی تھنڈی ہو گئی ہے کہ میں اس میں ہاتھ لگا سکتی ہوں اب یہاں پہ میں اس کو بڑیا سے ایک منٹ لگا کے اس کو گوند لوں گی یا سوفٹ بنا دوں گی تو ایک منٹ میں ہی سوجی دیکھئے بلکل ایسی سوفٹ ہو جاتی ہے اب ہلکا سا ہاتھوں میں تیل یا گھی لگائیں گے تاکہ یہ چپکے نہ ہاتھوں میں اب اسے ہم شیپ دے دیں گے تو آج کا جو ناشتہ ہے میں اسے بلکل جیسی بالز ہوتی ہے بلکل گول گول اسے بنانا چاہوں گی ویسے یدی آپ چاہتے ہیں تو کوئی اسی بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں ایسی لی اس کی کوئی اسی بھی شیپ دی جا سکتی ہے تو یہ دیکھئے بہت بڑیا سی بالز کی بن گئی ہے تو جیسے میں نے ہاتھوں میں ایک دو بوند یہاں تیل کا لگایا ہے تو یدی آپ کو بیچ میں لگے کی دو ہاتھوں میں چپکنے لگا ہے تو آپ واپس سے تیل لگا سکتے ہیں یدی نہ یہ چپکے تو آپ ایسے بھی شیپ اسے دے سکتے ہیں بڑیا سی شیپ اس کو دے دی ہے میں نے جتنی بھی سوجی تھی ان سے سبھی سے دیکھئے بالز بن گئی ہے ایک منٹ لگتا ہے اتنی بالز بنانے میں بہت جھٹ پر سے یہ ناشتہ بن جاتا ہے بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں تو سبھی بالز بن گئی یدی آپ نے کسی پارٹی کے لیے گیسٹ کے لیے اسے بنانا ہے نا تو پہلے سے اسے بنا دیجئے جب گیسٹ آئے اس ٹائم اسے ہلکا سا تڑکا لگائیے کیسے آئیے آپ کو بتاتی ہوں ایک چمچ تیل کا ہم نے لینا ہے یا آپ ایک چمچ سے کم بھی لے سکتے ہیں یہاں تیل دو تین بوند میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اس میں میں نے مسترڈ سیڈز کو ڈال دیا ہے بلکل لو فلیم پہ ہی اسے پکانا ہے نہیں تو چٹکنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بلکل کم اس کو گیس پہ آنچ پہ پکائیے گا اس کے بعد میں نے کڑی پتے اس میں ڈال دیئے ہیں سوکھا کڑی پتہ میں نے یوز کیا ہے یہاں پہ آپ تاجے بھی یہاں ڈال سکتے ہو کچھ میں نے مرچ اس میں ڈال دی ہے کٹی ہوئی بھی پیسی ہوئی بھی ہلکی سی ہلدی کا بھی یوز کیا ہے نمک بھی ہلکا سا ڈالا ہے کیونکہ پہلے بھی ہم نے نمک کا یوز کیا ہے سوجی پکاتے ہوئے اب اس میں جو ہم نے سوجی کی بالز بنائیے وہ اس میں ڈال دیں گے اب کیبل اس کو ڈیڑھ دو منٹ کے لیے مسالوں کے ساتھ ہم نے پکانا ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی ناستہ بن جاتا ہے بنانے میں ٹائم بھی بلکل نہیں لگتا ہے اس میں آپ اس ناستے کو بنا کے دیکھ سکتے ہیں یدی آپ ہیلدی ٹیسٹی اپنی فیملی کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ سمیں بہت کم لگتا ہے باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کم گھی تیل میں بنتی ہے لیکن سمیں وہ زیادہ کھا لیتی ہے یا ہم ان چیزوں کو سٹیم دلواتے ہیں یا انہیں بیک کیا جاتا ہے لیکن یہ بیسٹ آپشن ہے جو بہت آسانی سے بن جاتا ہے اب کٹا ہوا دھنیا بھی میں نے اس میں ڈال دیا دو منٹ کے لیے پکا بھی لیا تو آج کا ہیلدی ٹیسٹی ناستہ جھٹ پر سے دیکھئے بن گیا ہے کتنی بیوٹیفول ہے یہ سوجی کی بالز دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی گجب کی سوادی سٹیک کے پاس سے دکھاتی ہوں تو دیکھئے کتنے اچھے سے مسالے بالز پر کوٹ ہو چکے ہیں تو یہ لیجئے آپ بھی آنند اٹھائیے آج کے ہیلدی ٹیسٹی ناستے کا تو تھانا اسے بنانا بہت ہی آسان وہ بھی کیول سوجی چاہیے ہمیں اس ناستے کو بنانے کے لیے لیکن بہت ہی ہیلدی ہے یہ آپ کے سواستے کے لیے پیکٹ بن چیزیں کھانے سے اچھا ہے کہ ہم کچھ ایسا بنائیں اپنی فیملی کو کچھ ہیلدی کھلائیں جس سے انہیں سواد تو ملے ہی لیکن ان کے سواستے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت فائدہ مند ہوگی تو ایسے آپ اس کا آنند اٹھا سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ سے ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ پیئے ناستہ ویسے اچھا لگے گا لیکن ہیلدی ناستہ ہے تو اس کے ساتھ ہیلدی چٹنی بنانا چاہتے ہیں پودینے دھنیے کی تو چینل پہ آئیے گا اس چٹنی کے ساتھ اس ناستے کا جو سواد ہے نا وہ دس گنا زیادہ بڑھ جائے گا تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل پہ ہیلدی آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ہم ملیں گے ایسی ایک نئی ہیلدی اس کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیے آواز جائے ماتا دی